سنت موقعہ اور غیر موقعہ کے دونوں کے پڑھنے کا طریقہ کار ایک جیسا ہے سنت موقعہ جب چار اکتہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے زہر سے پہلے چار اکتہ سنت موقعہ اور اثر سے پہلے چار اکتہیں غیر موقعہ اب جو زہر سے پہلے چار اکتہیں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہ پہلی دو اکتہیں تو جس طرح ساری نمازیں شروع کرتے ہیں اسی طرح وہ نمازیں پڑھی جائیں تشاہد میں جب دو رکعت کے بعد بیٹھیں گے تو عبدہو ورسولو یہاں تک پڑھ کے آگے درود شریف نہیں پڑھنا نہ یہ آگے کوئی دعا پڑھنی بس عبدہو ورسولو پڑھتے ہی واجب ہے کہ بلا تاخیر فوراں وہ کھڑا ہو جائے اور پھر آگے اپنی نماز جب شروع کرے گا تو اس میں بھی تیسری رکعت میں سنا نہیں پڑھے گا بلکہ ڈریکٹ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی صورت ملائے گا اور یوں اپنی نماز کو مکمل کرے جبکہ غیر معقدہ جو چار سنتیں ہوتی ہیں اس میں جب آپ دو پڑھ کر بیٹھتے ہیں تو عبدو ورسولو کے بعد آگے درود شریف بھی آ پڑھیں تو یہ قائدہ گلہ میں درود پاک بھی آگے پڑھیں پھر جب تیسری کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو اب آپ سبحانک اللہم یعنی سنا وہ سنا پڑھیں اور پھر سنا پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ اور تعوض تسمیہ اس کے ساتھ آگے سورہ فاتحہ اور پھر اس کے ساتھ بھی کوئی صورت ملائے گے بس یہ فرق ہے کہ سنت موقدہ میں جب پہلا قائدہ کریں گے اتحیات میں بیٹھیں گے تو عبدو ورسولو تک پڑھیں گے اور غیر موقدہ یعنی اثر سے پہلے پڑھی جانے والی چار سنتیں اور عشاء سے پہلے پڑھی جانے والی چار سنتیں اسی طرح جو بھی چار رکت کے آپ نوافل ادا کر رہے ہیں تو اس میں اتحیات میں عبدو ورسولو کے بعد آپ درود پاک بھی پڑھیں اور جب کھڑے ہوں تو پھر سنا پڑھیں اور تعوض تسمیہ سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملائے تو پہلے قائدے کا یہ فرق ہے اور تیسری رکت میں کھڑا ہونے کا اس کے بعد یہ سنا وغیرہ پڑھنے کا یہ فرق ہے باقی عام جو نوافل ہے تو چار رکت جب بھی آپ نوافل پڑھیں تو وہ بیسے ہی پڑھے جائیں گے جیسے سنت غیر معقدہ پڑھی جاتی ہیں یعنی ان میں بھی آپ عبدو ورسولو کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے اور تیسری میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ سنا پڑھیں یہ اس میں دونوں کے درمیان یہ فرق بیان کیا گیا ہے